کوئی کوئی شک نہیں ہے جو نظریہ کی اچھ خرشیت تھا یا جو مسئلہ کشمیر کی حال کے لیے جو ان کی سوچ و فکر تھی تو آج وقت نے آج ثابت کیا کہ وہ ان کا کہنا یا ان کے سوچ وہ بالکل درست تھی اور اگر ان کے نظریہ پر ان کے سوچ پر اگر عمل درامند کر دیا جاتا اتنی بڑی قربانیاں بھی کشمیری کو نہ دینی پڑتی اور آج مودی کو کشمیر کو ہر اپ بھی نہ کرنا پڑا لیکن بدقسم دیا شاہ صاحب کے یعنی آج تک ہے یعنی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو اسلامباد کی حکمتیں نہیں ہیں ہاں سیول حکمت رہے یا فوجی حکمت ہے ان کے کوئی واضح پالیسی نہیں رہی ہے ہر حکمتیں اپنے مفات کے تحت کشمیر کاز کو اس کو استعمال کرنی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک انچ آگے نہ بڑھ سکے ادھر سے جو ہم اسلامباد پاکستان کے گلگوستان کے جو ہم اس طرف کے کشمیری اور جو ہمارا پاکستان وائد وکیل ہے اب اس کے اس کے برقص اگر آپ یعنی دوسری طرف ہندوستان کو دیکھیں کہ ہندوستان نے پانچ اگست کے اقدام اٹھانے کے بعد وہ تمام وہ یعنی ابھی ابھی اگلے فیس پہ جا رہا ہے کہ وہ اس نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ میں نے جو پانچ اگست کا اقدام اٹھا ہے بلکل بجا تھا بلکل درستہ اور آج کشمیریوں نے تسلیم کی اور پاکستان کو بھی ابھی اس کو تسلیم کرنا پڑا کہ کنٹرل لائن پر ہم نے سیس فائر مائدہ کر لیا اور ہم نے کہا کہ صرف ہیں آج تک کنٹرل لائن پر جو سیس فائر جتنے بھی مائدے ہیں ہم اس کو پر عمل درامت کے اعلان ہوا اور یہ ہمارے فوجی ترجمان کی طرف سے اعلان کیا گیا اور یہ یہ وہ ساری چیز ہیں جو اب تک یعنی یہ دو آزار یعنی اکیس میں ابھی یعنی کہاں سے کہ اچھ خورشی سنتالی سے اکراج جو ہمارے اترہ ترسال ہوگئے تو ہم اگر کاش کے جو شیخ عبداللہ آپ کو یاد ہوگا شاہ صاحب جب شیخ عبداللہ اسلام آیا تو شیخ عبداللہ اور یعنی کہاں خورشی کے دین میں یعنی جو ایک اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ کہ بھائی موجود حالات میں یہ ہے کہ ہمیں اندوستان اور جو پاکستان یہ کشمیر سے اگر فوجوں ویسے ویڈ راول کرنا ہے اگر اکرار دنوں پر ہی اگر ہم عمل درامت پر جائیں گے تو اس کی پہلے شک میں یہاں ہی ہوگی جو اس کے پہلے آج کا انخلاق یعنی جو اس کی مائدے کی جزو ہیں اس میں سیس فائر کے بعد پہلا جو عمل ہونا تھا وہ وہ فوجوں کے انخلاقہ تھا تو ہم تو سیس فائر کے بعد دوسری شک پہ آئی نہیں ہے اور ابھی دوسری ہم نے تیسری چوتھی بھی ہم کر رہیں گے کشمیری کو رائش ماری دیں بھائی جب فوجوں کا انخلاق ہوگا فوجوں کے انخلاق اوپر ہی بیشمار یعنی اکوہ متعددہ کی ایک درجہ سے زائد قرار دا آئی ہے کہ کتنی آلہ سطح پر ملاقات ہیں لیکن اس میں سے کوئی بھی پیشرف نہ ہو سکی یہ تمام حقائق تھے کہ جس پر اس کو یہ سامنے رکھتے ہوئے جو کہ اچھ خرشید نے کہا تھا کہ پاکستان جو مظفر آباد کی جو بیس کم کی حکمت ہے پاکستان اس کو تسلیم کرے پاکستان نے خود مختار کشمیر کو حمایت کرے وہ اس کی حمایت تحصل کرے دنیا سے یورپی یونین سے کرے اوائی سی سے کرے امریکہ سے کرے تاکہ ایک سٹپ تو آگے بڑھا جائے لیکن کیا والا یہ بھی ہم اقوام متعدہ کی قراردادوں سے اوٹ آف باکس یہ فرمولا تھا کہ جو وہ جو کیچ خرشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے خود اقوام متعدہ کی قراردادوں میں شاہ صاحب جب پانچ آگست یعنی ساری پانچ یعنی جنوری دو آزار انیس سو انچاس کی جو قرارداد تھی اس میں ہم نے خود تیرے اگست کی جو قرارداد تھی انیس سو اٹھالیس قرارداد کو پاکستان کی ریکومنڈیشن پر پاکستان کے سوا شاہد پر شاہ صاحب اس وقت جو دنیا کی جو آمن ہے یا جو سلامتی ہے اس کو خطرہ ہے جو مذہبین تاپسندی سے کسی بھی مذہب کا ہو یودیوں کا ہو مسلمانوں کو کسی بھی مذہب کا ہی دعاوں کا ہو اس اس ٹیم یہ جو ضرورت یہ ہے کہ آمن شاہ صاحب آپ کو یاد کہیں ہم نے آمن بیچ میں پروگرام کیے کہ اس اس وقت بین المذہب ہمانگی کی ضرورت ہے کہ دنیا بہت متاثر ہو رہی ہے آدیسی سے زیادہ آبادی ہے بھوک اور افلاس سے دو چاہ رہا ہے لوگوں کو پینے کا یعنی پانی نہیں ہے خوراک نہیں ہے پوری افریقہ یعنی اس میں سے جاں کتنا متاثر ہی ایونکہ امریکہ متاثر ہے یورو متاثر ہے یعنی ہمارا جو ایشیا ہے تو آدھی آبادی جو غربت کے لکیر سے نیچے ہے تو یہ وہ کہ ایک ایک گروہ ہوتا ہے شاہ صاحب کہ ہر دور میں مذہب کا لبادہ اوڑ کر خواہ یودیوں کو ابھی دیکھیں جو کچھ مودی کر رہا ہے یا یا امید شاہ کر رہا ہے کہیں کوئی انسانی اقل اس کو قبول کرتی ہے بھائی اس سے کیا غرض ہے کسی کا بھائی آپ کو ایک آدمی جو آپ کا شہری ہے آپ کے ریاست کا اندر آہ جانا انسان کوئی ہے خواہ ہندو ہے مسلمان ہے سیکھ ہے جو جو اس اس کا مذہب ہے بنیاد یہ ہے کوئی آپ کے ریاست کا شہری ہے آپ کے ریاست کے اس حکمت کے اوپر وہ ساری ذمہ داری ہے اس کے شہر میں اس کے ریاست میں بسنے آلے ہیں ہر ایک شخص کی حقوق کا اس نے تفض یعنی وہ تفض کرنا ہے یہ آسان سا ایک دنیا میں فارمول آگیا ہے آپ مذہب کا لبادہ لیں لوگوں کے حقوق کو دے پسے پوچھ ڈالیں اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا دوسرے جتنے بھی جتنے ہیں لوگ اس اسے کر لوگوں کا پس میں لڑائیں اگر یہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج دنیا ترقی کر کے کام ہمارے اسلام کیا کہتا ہے ہمارا اسلام تو بائی چارے کا درستہ ہے وہ کہتا ہے ایک بے گناہ شخص کے قتل کو پوری انسان یہ قتل کر دی ہے ایسے جیسی ابھی عمید شاہ جو بکواس کر رہا تھا کہ ہم نے جات کے خواہ بھائی اسلام تو جات تب کرتا ہے جب کوئی ظلم ہاتھ سے بڑھ جائے جب آپ کسی اوپر ظلم کرے پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ آئی اس کا ہاتھ روکو جب کوئی ظلم کرے گا نہیں جب اپنے عوام کے اوپر ظلم نہیں کریں گے عوام کے حقوق کا خیارہ کریں گے پھر وہ آپ کے اوپر جات جات تو پھر نہیں ہوگا نا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے لوگوں کو بھرگلا کرے ہیں اب اسلام کیا ہے کہ مودی کا ابھی جو دوسرا ٹینئور ہے بری طرح کے ساتھ ناکام ہو گیا ہے لوگوں کے مسائل علی علی کے ساتھ غرب نیچے سے یعنی نیچے چلی گئی ہے وہاں اب اس کو بھیچنے کے لیے عوام کے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے نی آنا رہا کوفہ جی ہمیں مسلمانوں سے خطرہ ہو گیا ہمیں ہمیں جات کا اندوستان کے میں جو ڈیڑھ عرب لوگ رہنے ہیں ان کو کسی یعنی وہ جات سے خطرہ تو نہیں ہے مسلمان ان کو خطرہ مودی کی انتاب صندی ان کا خطرہ امید شاہ کی انتاب صندی سے ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ آئیں جو امن پسند لوگ آئیں باہر اور آکا دنیا کو انتاب صندی سنگالو کم کم اندوستان کے انتاب صندی حکم رہنے اس سے نجات بہت ضروری ہے سوارتی ماز پہ یقیناً عمران خان صاحب نے جا کر مطلب میں بڑا زور و شور سے بات بھی کی لیکن بقول آپ کے اور بہت سارے آپ نہیں بہت سارے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی it is not enough کیونکہ لگ یہ رہے کہ جی بھارت کے پاس initiative آ گیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کمزور عدد عمل کی سیاست کر رہا ہے کیا کومنٹ ہوگا آپ کا دیکھیں امیسا بات یہ ہے کہ اگر جس ایک طرف پرائم منسٹر آف پاکستان انہیں بار بار دعوت دے رہے ہیں dialogue کی اور بات کر رہے ہیں American mediation کی یا third party mediation کی ہندوستان سرے سے اس کو ایک حل طلب معاملہ تسلیم ہی نہیں کرتا وہ کہتے ہیں یہ ہمارا integral part ہے ہم نے اپنے constitutional mistake کو درست کر لیا ہے اور اب یہ ہمارا integral part ہے اس موضوع پہ بات نہیں ہو سکتی یہ union territory کا حصہ ہے پھر وہ کہتے ہیں جو نیرو کہے تھے United Nation میں he made a mistake ہم نے اس تاریخی غلطی کو درست کر دیا ہے تو جب وہ اس کو حل طلب معاملہ ہی تسلیم نہیں کرتے اور United Nation جن کے پاس یہ resolution پڑا ہوا ہے ایک نہیں ہے درجنوں resolution ہے اس کی اوپر وہ اس کی اوپر کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہی تو پاکستان کونسے dialogue کی آفر بار بار انہیں کر رہا ہے کس بات پہ dialogue کرنا چاہتا ہے ہندوستان کو کونسی چیز dialogue table پر لے آئے گی جس کی وجہ سے وہ سنیں گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہے ہم dialogue کرنے کے لیے تیار ہیں آپ assembly میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کیا ہم پھر اندوستان پر حملہ کر دیں ایک طرف یہ رویہ ہے جو محضب کہہ لیں مسالیات آنا کہہ لیں یا اس کو کوئی بھی نام دے دیں ایک طرف ہمارا رویہ یہ ہے دوسری طرف ان کا راجنات جو defense minister ہے وہ کہتا ہے ہم پاکستان کے چارڈ ٹکڑے کر دیں گے ان کا ایک major وہ روزانہ national television پہ انڈیا میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ پانچ کور کے افسروں کو ہم انویسٹ کریں گے کراچی میں اور ان کو کہیں گے پانچ کور کے افسر اور ان کی فیملیاں کراچی شہر میں آئیں تو انہیں قتل کر دو عجید دووال کہتا ہے کہ میں اس میں few million ڈالرز انویسٹ کر کے یہ بازی الٹ دوں گا اور جو مذہبی یا sectarian cleavages ہیں یا fault lines ہیں میں ان کو exploit کروں گا ایک طرف سے اور نرندرہ موڈی کہتا ہے ہم گھسکے ماریں گے ماریں گے یا نہیں یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا لیکن ایک طرف سے نیرٹیو مسلسل ایگریشن کا آ رہا ہے وہ ایگریشن کی بات کرتے ہیں وہ گھسکے مارنے کی بات کرتے ہیں وہ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں وہ اس کشمیر کی اوپر بھی قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں وہ اپنی اسمبلی میں چوبیس سیٹیں چھوڑ کے خالی بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ سباہ اس دن مکمل ہوگی جب پورے کشمیر کے چوبیس ریپریزنٹیٹیو لوگ سوا میں بیٹھیں گے